اگر میں آپ سے ایک پوچھوں کہ یہ جو پریشر ککر ہوتا ہے اس میں کھانا جلدی پکتا ہے یہ عام جو بڑھتن ہوتا ہے اس میں کھانا جلدی پکتا ہے وجہ کیا ہے بیرونی پریشر میں کیا ہوا چلیں اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ پریشر ککر کے اندر کھانا جانا جلدی کیوں پکتا ہے اور گوشت تو گلانے کے لیے ہم پریشر ککرہ استعمال کیوں کرتے ہیں تو بچوں پہلے دیتے ہیں جو گوائلی پوائنٹ ہوتا ہے گوائلی پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر کسی لیکورڈ کا ویپر پریشر ایک موسکر پریشر کی جو ہے وہ براپر آگی ہے جیسے پہلے جانا ہوں ہم نے بارہ دبا چیزیں جو ہوں ڈسکس کی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایک بیگر ہے اس بیگر میں ہمارے پاس کچھ لیکورڈ ہے یا ماتر ہے اس کو ہم نے اوپر سے بند کیا ہے دیکھیں نیچے سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہیٹ کرتے ہیں یا اس کو جو آپ کو قرب کرتے ہیں کیا نہیں آرہا سنیسری پوائنٹ لکھا رہا ہے اوہ نہیں ہے وہ لائٹ کی وجہ سے بند رہا ہے خیل اس لیکورڈ کو ہم جانا وہ گھرم کریں گے کیا ہمارے پاس ایک برطن ہے اس برطن ہے ہمیں پانی کی کچھ مقدار لی اس کو آپ نے کیا کیا ہیٹ کی جیسے ہم کسی لیکورڈ کو ہیٹ کریں گے تو ہیٹ کیا وہ اسے فارم آف انرجی جب اس کو ہیٹ کریں گے اس کو انرجی ملے گی تو یہ جو پانی کے مالک یوںز ہیں ان کی جو انرجی ہے وہ بڑھے گی جو پانی کے مالکёлر پر شوشت ہوگی پانی کے مالکولوں کی انرجی جیب بڑھے گی جب پانی کے مالکلوں کی انرجی بڑھے گی تو ان کی آپس کی جو انٹر مالکولر فورسس ہیں وہ کم ہوگی جیسے انٹر مالکولر فورسس بم ہوگی تو یہ جو لیکورڈ ہے یہ یہاں سے جب وہ ویپر بڑھنا شروع کر دے گا مالیکول اللکوٹ فارم کو چھوڑ کر vaiper فارم میں جنی استرے جیسے vaiper پر بڑھنا شروع کریں گے weper پر سال تو وийبر اللکوٹ و hastاکت جو واپس مینجز میں اس کو بلیا ہوا ہے اس کے برابر یا اگر یہ اپر سے اپن ہے کہ seanным مل Conseller اس کے پرینجہ ہوتے ہیں وہ بیپر میں جانوشن کا رہتے ہیں تو اس رو سے جو مالکل ہوتے ہیں ان کا بیپر پریشر اٹماؤسفرک پریشر کی برابر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو مل جب وہ پوائل کرتے ہیں تو وہ جو پوائل جب ویپر کا پریشر ان کا ویپر کا جو پریشر ہے اٹماؤسفرک پریشر یا ایکسٹرنل پریشر کے برابر آجائیں تو وہ پوائلیں جا کہتا ہے وائل ایک وائل یعنی وہ تیمبریچر کلاتا ہے یعنی کو اسم کہتے ہیں کہ یہ وہ تیمبریچر ہے جس پر کوئی لیکوڈ یا وہ وائل جانتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جا رو سیمپل سی جا رو اس کے اسپیشل ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک گراف کے ذریعے جو مختلف لیکوڈز ہیں ان کا ہم نے دیکھنا ہے کہ کس تیمبریچر پر کوئی لیکوڈ یا وہ وائل کرتا ہے دیکھیں بچوں یہ آپ سے ہم نے گراف بنایا اور نظر آ رہا ہے آپ فعتا ہے ہر جو گراف اوٹس کی دو ایکسز ہوتی ہیں ایک ہوں اس ایکسز کیتے ہیں اور دوسری کونکیاں وہ وائائیکسی کھДی ہے یہ کہا ٹھیک ہے یہ جو کوئرریزنٹر ہوتی ہے وہ اس ایکسز ہوتی ہے جو بنٹکل لائن ہوتی ہے یہ وائائیکسز کراًتا ہے ایکسسز پر ہم نے جائنا وہ تیمبریچر کی وائلیو لی ہے اور وائیکسز پر ہم نے یہ تمپریچر کو ہم نے زیرو سے لے کر ہنڈرڈ لیٹر کیا نا وہ ہم نے مار کی ہے کہ تمپریچر کی یہ ویلیو ہے پیپر پریشر کی جو آپ زیرو سے لے کر سیون سسٹی میلی میٹر آف مرگری تک ہم نے مار کر دی ہے اب ہم نے کہا کیا کہ مارے پاس جو آپ کچھ لیکوڈ ہے مثلا بڑھ دیا یہ ایتھر ہے ایتھر ایک آرگینک لیکوڈ ہوتا ہے آرگینک سالورٹ جیسے پانی ہوتا ہے ایسے ہی جو ہے نا یہ ایتھر ڈائن تھا ایتھر ایک مایا جیسا کلر لیسے لیکڈ ہوتا ہے آرگینک کم کونڈ ہے اس کو جیسی جو ہم نے یہاں پہ زیرو ڈگری ہے تو زیرو ڈگری پہ اس کا جو ویپر پریشر ہے وہ ہمیں کترے نظر آ رہا ہے 200 میلی میٹر آف مرگری ہے یعنی اس کی جو ویلیو تمریچر کی ویلیو ڈگری میں ہے اور ویپر پریشر کی ویلیو میلی میٹر آف مرگری میں ہے جب یہ جو ایتھر ہے زیرو ڈگری پر ہے اس کا ویپر پریشر کیتر ہے 200 میلی میٹر آف مرگری ہے جیسے ہم نے تمریچر بلایا ہم دیکھیں یہ جو ویلیو ہے یہ ویلیو آساس طرح دیکھیں یہاں پہ دیکھیں تو اس کی ویلیو یہاں دیس سیزمہ سے پیچھے کیا ہوگا آٹھ لو سازی ہوگا اس کی ویلیو یعنی کہ ہم دیکھیں یہاں پہ میں ویلیو ہے اس کی ویلیو بانگی اس طرح اس کی ویلیو یہ بانگی اس طرح اس کی ویلیو بانگی لیکن جیسے جیسے تمریچر بڑھے گا اس کا جاؤں ویپر پیشن بھی بڑھے گا لیکن جیسے تمریچر جوانا وہ ٹونٹی ڈگری سے اوپر جائے گا تو اس کا جو تمری پر پیشن ہے وہ ایک دم جوانا وہ بڑھ گائے گا اور سرٹی فور پانٹ سیس ڈگری پر یہ جو ایتھر ہے یہ بوائیٹ کار جائے گا یعنی اس کا جو ویپر پیشن ہے وہ اٹماؤسفرین پریشن کے برابر آ جائے گا اس تمریچر پر تھرٹی فور پانٹ سیس ڈگری پر ایتھر کا ویپر پریشن اٹماؤسفرین پریشن کے برابر آ جائے گا یہ دیکھنے سیون سیسٹی ہے نا یہ ویلی یہاں تا چلے گی ہے یہاں سے ویلی شروع ہی ہے ٹونٹر سے جاتے 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 جو سیون سیسٹی پر جا کے چلے گا جوانا یہ ویلی اس کے برابر چلے گی ہے تو اس کے یہ بوائیٹ ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے ٹیفینیشن میں یہی پڑھا ہے کہ جب لیکوڑ کا ویپر پریشن اٹماؤسفرین پریشن کے برابر آ جائے تو وہ لیکوڑ بوائیٹ آ جاتا ہے اب یہ جو ڈائیت ہائیو ایتھر ہے اس کا ویپر پریشن یہ اس ٹمبریچر پر سیون سیسٹی یا اٹماؤسفرین پریشن کے برابر آ گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھر کا وائیلی پر کی طرح ہے تھرٹی فور بوائیٹ سیسٹی اگر آپ ارکول کی بات کریں ایک سٹیج آئے گی جب اس کا ویپر پریشن اٹماؤسفرین پریشن کے برابر آ جائے گا وہ تیماؤسفرین کیا کرائے گا اس کا وائیلی پوائیٹ کرائے گا یعنی 78 ڈگری پر الکوہول کا ویپر پریشن اٹماؤسفرین پریشن کے برابر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الکوہول کا جو وائیلی پوائیٹ ہے وہ کی طرح بن گیا 78 ڈگری ٹھیک ہے اب کہاں ہی آگی پانی کی وارٹر ہے وارٹر بھی سیم اسی طرح جائے ہو جیسے اس کا ٹمبریچر بڑھتا ہے اس کا ویپر پریشن بڑھتا ہے ویپر پریشن بڑھتا جائے گا ہم نے مسئل ہیٹ دینی ہے ہیٹ کو ختم نہیں کرنا کانسٹینٹلی ہیٹ سپلائی کی جائے جیسے جیسے ہیٹ سپلائی کی جائے گا ویپر پریشن بڑھتا جائے گا بڑھتے 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 وہ ویپر پریشن اٹماؤسفیرک پریشن کے برابر آ جائے گا وہ جو ہوڑا ہے وہ وائیل کا ڈے گا تم کہہ دیں گے کہ جس تمبریچر پر فینجا وہ جیسا ہے وہ جو لیکوڑ آ گیا ہے پہ مرکتی ہے fora سے بھائی بھائی آیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انداز سے کہیں کہیں اب ہے بؤائنہ کے لوگ سے ہیں اسی طرح کا ہر جھی بھائی 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 بھائیًنڈب آگے یہ پاکتا ہے جیسا سکتے ہیں seven calling point تو اس میں Water کا ظاہر Center van solutions کاالہ ت Pain contract یوں کا وقت پہ یہ اگر biomahaha نہیں سیدھی لائن نہیں ہے یہاں ایک ہوتی ہے سٹیڈ لائن بھی یہ کرب ہو گیا ہے ایک جو گراف جاتے 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 ہیں زیادہ ٹیٹیل اس کی چیزیں جو آپ فزکس کے اندر ہیں کہ یہ گراف بنائے کیسے جاتے ہیں یہاں پہ تو آپ نے صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ جو گراف ہے وہ اس کی آہ والی پانی کے حوالے سے یہ گراف جانا وہ ہمیں کیا بتاتا ہے گراف بنتا کیسے ہے یہ فزکس کے اندر ہے پورا گراف پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر جانا وہ خانے بنے ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے باک سمجھے ہوتے ہیں اس کے ذریعے جو ہمیں کراف رہے ہیں ٹھیک ہے بچو تو یہ ہمیں جانا بائنگ پانڈ مختلف جو لیکوٹ سے دین ان کا ہم نے بائنگ پانڈ دے گیا کیا ہے اب آگیا کہ اس کے کچھ فیکٹرز ہیں کہ جو بائنگ پانڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کون سے فیکٹرز جانا وہ اثر انداز ہوتے ہیں اس میں جانا سب سے پہلے یہ ہے نیچر آف لیکوٹ کہ لیکوٹ کی نیچر کیسی ہے لیکوٹ جو ہوتے ہیں ہم کو پتہ دو طرح کے میلی ہوتے ہیں پولر اور نادرے تو ایسے ہی گھر اس کی جو کے پولر ہوں گی تو اس کا مطلب یہ جو پولر نیچر quierenهای ان کا مغ Pete جو پانی ہےなく پ Dani پون موجود ہیں پارچر نیگٹیب غلDet多少 پاسٹک فول نیٹی پول پاسٹین پول تو جو پولر مالیکول ہوں گے ان کا واعلنگ پوائنٹ کی جوہاں وہ زیادہ ہوگا جب پولر مالیکول ہیں تو دوسرے پولر مالیکول کو بڑی کشب سے اپنے آپ کو کھیل کر رکھے گا ہمیں ٹپلیچر زیادہ زیادہ پڑے گا اس کو ویپر میں کرورٹ کرنے کیلئے تو پولر لیکورٹ ہوں گے ان کا جو بالنگ پوائنٹ وہ بھی زیادہ ہوگا جیسے جس کی مثال پارٹر ہے ڈھیک ہے تو نیچر آن لیکوڑ میں کیا بات آئی کہ جو پولر مالکوڑ ہوں گے ان کا وائلنگ پائنٹ زیادہ ہوگا دوسری جیس کی ہے اگر کسی لیکوڑ کی اندر انٹر مالکوڑ فورسز بھی زیادہ ہیں اس کا وائلنگ پائنٹ زیادہ ہوگا جب مالکوڑ ایک اسے کو کشش کر کے رکھیں گے ٹھیک ہے تو دیل سے ویپر میں جنوارڈ ہوگی جب دیل سے ویپر میں جنوارڈ ہونا ہوں گے تو ان کا وائلنگ پائنٹ زیادہ ہوگا ہمیں ان کو زیادہ ہیٹ دینی پڑے گی ویپر میں کنورٹ کرنے کے لیے ایسی ہے جیسے دو بندے ہیں وہ زیادہ ہونے اپنے آپ کو مضبوطی سے جواب پکڑا ہے تو ان کو علاق کرنے کے لیے ہمیں زیادہ کمدر لگانی پڑے گی تو پولر مالکوڑ کا وائلنگ پائنٹ زیادہ جو ہوتے ہیں ہے جو پیش ٹکر ہوتے ہیں ان کو مزبو deste ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں اب ہم آتے ہی دو بند کر دیتے ہیں پوری طور پوری ترحیاں v LEurar جب ہم نے پھولی طور اس کو بند کیا اندر کھانا ہے کھانے کو کہا کرتے ہیں سارا کوئی جو ہے وہ گوش راکی جانا اس کو آگ پر آل دیتے ہیں آگ سے اس کا گیا ہوتا ہے تیمبریچر پڑتے ہیں جیسے جو آپ تیمبریچر کھانے کا بڑے گا تو کھانے کا تیمبریچر بڑے گا تو اس کے اندر سے بیپر بنے گی وہ بیپر کھانے کا لیکوڑ کی جو حالت ہے اس کو چھوڑ کے جو اوپر جو لڈ ہے کہ اس کے اندر والی جو سٹ تاکوڑوں لڈ ہے کروڑا شروع ہو جائے جنگی تو وہ جیسے جیسے بے پر کی تعداد بڑتی جائے گی وہ بیپر دوں پر کھانے کو دمارے پریشر لگ آنے شروع کر دیں گے نیچے کی طرف آنے شروع کر دیں گے وہ کھانے پہ پریشر لگائیں گی جب نیچے سے ہوڑہ مل رہی ہے اوپر سے پریشر مل کھار رہ وڑے infinitely جلدی کوئر ہو گا وہ کھانا جلدی پکے گا کیونکہ اس کا ہم نے کیا کیا ہے پریشر بڑھا دیا ہے نشری کی زبان میں کہ پریشر بکر کیا کرتا ہے کہ جو ایکسٹرنل پریشر ہے اس کو بڑھا دیتا ہے جب ایکسٹرنل پریشر بڑھے گا تو کھانا جلدی پکے گا کیوں جلدی پکے گا کیونکہ اس کا جو اوپر سے پریشر ہے پریشر بکر ہے اب یہ اللہafter ویپر کے تبدیل ہو رہے ہیں ویپر تبارہ ڈاؤنورڈ پریشن لگا کے یہاں آ رہی ہے نیچے سے ہیڈی بھی پہ رہی ہے اوپر سے پریشن بھی آ رہا ہے تو کھانا جانتے ہوتے گا ٹھیک ہے یہ کیسے لئی ہے پریشن کو کر میں کھانا جائے ہو جلدی پکتا ہے کیونکہ ہم نے اس کا اکسرنل پریشن جائے ہو بڑھا آ دیا ہو ٹھیک ہے بچوں تو یہ چھوڑا سا ڈاپو گیا تھا پوائنگ پوائنٹ کے والے سے اس کے بعد جو اگرہ چھوڑا سا ڈاپی گیا وہ فریزنگ پوائنٹ کے والے سے ہے فریزنگ پوائنٹ جس میں کوئی لیکوڈ فریز کرتے یعنی اس کا جو لیکوڈ سٹیٹ میں ہے تو اس کا جو پوائنٹ ہے وہ لیکوڈ سٹیٹ کو چینج کر کے سالیڈ سٹیٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا جب کوئی لیکوڈ جیسے ہم اس کا تیمبریچر کم کریں گے ویسے سب جانے کے لئے تو یہ ہی ہے تو کوئی لیکوڈ ہے اب ہم یہاں پہ ہیٹ کر رہے ہیں لیکن ہم اسی لئے کوڈ کوئی لیکن ہم کول کرنا شروع کر دیں کول کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے اندر جو ویپرز ہیں وہ ویپر جواب اور یہ اس کا جو ویپر کا برنے کی رفتار وہ کم ہو جائے گی اس طرح ہی ہے نا جیسے سردیوں میں پانی زیادہ دیر سے جو ہے وہ ویپر ہوتا ہے گرمیوں میں جلدی سوکتا ہے گرمیوں میں پانی جو بڑا ہوگا وہ جلدی سوکے گا جو سردیوں میں ہے وہ پانی دیر سے سوکے گا کیوں؟ کیوں کہ سردیوں میں تیمبریچر کم ہے گرمیوں میں تیمبریچر زیادہ ہے گرمیوں ہوتے ہیں تیمبریچر زیادہ سردیوں میں تیمبریچر کم ہوتا ہے تیمبریچر کم ہے تو اس کے ویپر کم بنے گی اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کسی ایسے لیکوڈ کو ہم جا اگر آپ کو تھنڈا کرنا شروع کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو liquid state وہ solid state میں convert ہونا شروع ہو جائے گے وہ point جہاں پہ liquid solid میں convert ہونا شروع ہو جائے وہ point چک رہتا ہے freezing point آپ دیکھیں اس طرح جو liquid ہوتے ہیں ہر ایک کا freezing point مختلف ہوتا ہے جیسے water ہے water کا freezing point zero degree ہے volume point 100 degree ہے اس طرح جو polarization point پہ جو کم ہے The table اور freezing point یہاں پہ لکھے دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹرم لینر ہے اس کے اندر ہم نے کیا ہے کہ پانی ہے اس پانی کے اندر ہم نے دیوانا وہ کیا دیا ہے انک کا جو ڈراب ہے وہ ڈال ہے ٹھیک ہے نی؟ انک کا ڈراب ہے وہ ڈال ہے تو آپ کو باتا ہے یہ تو بڑی عام کامرسی محال ہے تو یہ انک کیا کرے گی یہ انک کی جو مالی دون ہے وہ پانی کے اندر ڈیفیوز کریں گی پانی میں جب وہ پھیلے گے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر انک کے مالی دون کی کنسٹریشن زیادہ ہے بالنسبت اس جگہ کے انک کے مالی دون کی کنسٹریشن کم ہے تو انک کے مالی دون ہائی کنسٹریشن سے لوگ کنسٹریشن کی طرف حرکت کریں گی یہ عامل کے اقلائے گا ڈیفیوز کریں گے اور آیسا صاحب دیکھیں گے کہ یہ جو انک ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد پورا جو پانی ہوگا اس کے اندر جانا یہ پھیل دائے گی تو جساں کہے گے کہ یہ عامل کے آور ڈیفیوز کریں گے کیوں پھیلے گی ?? اس کا سوار ہے کہ یہ انک کے مالی دون پانی کنسٹر کیوں پھیلے گی؟ کیوں کہ انک کے انک کے کانیٹک انڈرجی ہیں کانیٹک مالی دون کے انک کے پاس کانیٹک انڈرجی ہیں ہر وقت موشن میں رہتے ہیں شروع میں میں بائد لیا تھا بھی مائے کے مالی دون سینٹرکت کرتے ہیں ایک پھیلے گے تیگر؟ کبھی پانی کنسٹریشن کی پھیل جائے گی اور یہ عامل کیا گے یہ بھید کریں گا اس میں بھی جو ہے رہا کچھ فیکٹر جو آپ لکھے ہیں انٹر مالیکولر فورس کا ذکر ہے اگر انک کے مالیکولوں میں انٹر مالیکولر فورس زیادہ ہے تو اس کی ڈیفیزن کی رفتار سلو ہوئے گی تید ہوئے گی سلو ہوگی کیونکہ انک کے مالیکول اپنے آپ کو کٹھا گھر گے رکھیں گے وہ ڈیفیوز نہیں کریں گے تو اگر انٹر مالیکولر فورس انک کے مالیکول کی یہاں بات ہو رہی ہے دوسرا کیا سائز آؤ مالیکول اگر آہ اس کا جو ایسا ہم لیکڑ یوز کر رہے ہیں جس کے مالیکول کا سائز جیسا وہ بڑا ہے تو اس کی دفریئن بھی سلو ہوگی کیسے میں ساتھ دیگر ہے کہ ہنی ہے ہنی کو اگر آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ طرح دیر سے جو وہ ڈیفیوز کرے گا بعد اس پر دوسرے لیکڑ کے جیسے کلکول ہو گیا سپریٹ ہو گیا انکو ہو گئی انکو کی مثال بھی آنے سکتے ہیں یہ دونوں تجربے آپ بھرکت بھی کر سکتے ہیں جو نہیں ہے کہ آپ کوئل کوئل ملے تو آپ جو تجربہ کرو انکر لے لو ہنی لے لو یہ ہنی جو آپ دیر سے ڈیفیوز کرے گا کیوں تو اس کے اندر سائز آؤ مالیکول بڑا ہے بگر ہے اس وجہ سے جانا ہو انکر کے مالیکول دیر سے ڈیفیوز کرے گا اس کے بعد کیا شیف آؤ مالیکول مالیکول کی جو شیپ اگر ریگولر ہوگی تو وہ جلتی ڈیفیوز کرے گے بعد اس بات ان مالیکول کا جن کی شیپ جہاں وہ اریگولر ہوگی یا بے قائدہ جہاں وہ شیپ ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ مالیکولیں دوسرے کے اوپر سے سلپ کر سکتے ہیں ٹمپریچر ہے اگر ٹمپریچر جہاں وہ زیادہ ہوگا تو ڈیفیوز بھی تیز ہوگی کیوں تو مالیکولوں کی کائنیٹک انرجی بڑھ جائی جب مالیکولوں کی انرجی بڑھے گی تو مالیکول جلتی پر فیوز کرے گی ٹھیک ہے تو ٹمپریچر زیادہ ڈیفیوز زیادہ ٹھیک ہے بچوں اس کے ساتھ جانا ہے وہ سب سے ایڈ پر جانا ہے چھوٹا سائی کول ڈیار ٹاپک ہے دینسٹی کا دینسٹی کا جیسے کہ آپ باتے ہیں کہ دینسٹی جو ہوتی ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے دینسٹی کلا پر ہے میس کا لینٹ والیوم یعنی اکائی والیوم کا جو اکائی رقمے میں جتنا میس ہوگا اس کی دینسٹی کلائے گی لیکورڈ کی دینسٹی مایا کی نسبت زیادہ ہی ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ لیکورڈ کے جو مالیکول ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں ان میں انٹرمالیکولر فورسز کی نسبت زیادہ ہے اس لئے لیکورڈ کے مالیکول لیند دوسرے کے قریب ہیں جب ایک دوسرے کے قریب ہوں گے تو ان کے اندر انٹرمالیکول فورسز زیادہ ہوگی تو ان کی دینسٹی بھی زیادہ ہوگی تو اس لئے ناسٹی جو لیکورڈ ہوتے ہیں دینسٹی گیس کے مقابلے جو ہوتی ہے یا ایک اور ساتھ اس کا ساتھ جہاں کوئسر کہ جو کیا کہتے ہیں یہ تو آگیا ہے نا کہ جو میں یقورڈ ہیں ان کی ڈینسٹی گیسیس کے مصفے زیادہ کیوں ہے کیونکہ ان کے مالکل پیٹ جب پیٹ کوئی چیز ہوگی تو اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں why rain drops falling down کہ بارش کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف بھی کیوں گرتے ہیں کیا خیال آپ کے ذہن میں کیا اس کا جواب ہوں گا کہ جو بارش کے قطرے ہیں وہ اس کی طرف کیوں گرتے ہیں حالانکہ یہ سارے جواب ہیں وہ ڈینسٹی کے اندر ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بارش کے جو قطرے ہیں وہ ماہ حالت میں ہیں لیکوڑ ہے لیکوڑ کی ڈینسٹی زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے گوکش قطر مالکل پینکٹ ہے ٹھیک ہے تو جب ڈینسٹی ایک چیز کی زیادہ ہوگی تو ڈینسٹی جا رہا ہوتا ہے دینسٹی کی وجہ سے وہ چیز جہاں وہ نیچے کی طرف گرے ہی ٹھیک ہے اور جو ہوا کے مالکل ہیں یا بادل ہیں وہ اوپر ہی رہتے ہیں لیکن جو اس کے پانی کے قطرے ہیں اگر کچھ لیکوڑ ایسے ہیں مطلب یہ تو ہوگی ہے نا لیکوڑ کی گیسز کے مقابلے میں ڈینسٹی کچھ لیکوڑ ایسے ہیں لیکوڑ لیکوڑ کے طرف ڈینسٹی کو محیر کرنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہنی ہے یا کیروسین آئل ہے مٹی کا تیل ہے پیٹرول ہے اس کے مقابلے میں ہنی کی ڈینسٹی زیادہ ہے کیروسین آئل کی کم ہے یا ہم اس طرح سے بھی کوئیسٹن جو ہم امتیان میں آسکتا ہے کہ کیروسین آئل یا ہم کہہ سکتا ہے مٹی کا تیل یا پیٹرول پانی پر تیرتے ہیں جبکہ جو شہد ہے وہ پانی پر نہیں پیٹتا وجہ بیان کریں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو شہد ہے اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہے جو مٹی کا تیل ہے یا پیٹرول ہے اس کی ڈینسٹی کم ہے اس وجہ سے وہ پانی کی سطح پر تیرتا ہے اور جو شہد ہے وہ لیچے گلوم ہے اگ 드 organs ہیں آپ کے پانی 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 any question جی گیسیس کے لیچوں میں ماتVI عمق تک ہے اس لیے گیسیس کے اندر جو المالیک اول ہیں ان کی جب ان کی موشن بھی زیادہ ہوتی ہے جب ان کی موشن زیادہ ہوں گی تو ان EQ ایس اس لئے القرار قرار موتم استردارر destاعتاہ استرین کرتے ہیں ہوتے کوئی ایک کچھ سوالوں میں ساکتے ہیں شاہر میں ایک کچھ سالوں کوئی مجھے کے لئے ہوتا نہیں